اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی تفسیر سورہ فاتحہ کا سلسلہ جاری ہے آج اس زمن میں ہم سورہ فاتحہ میں تصمیع کی پریکٹیکل اپلیکیشنز اور اس کے وزٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تصمیع کے پیچھے عملی حکمت اور اس کی افادیت کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کے جب اب متعلیٰ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف قرآن انسان کے thought process کو improve کرتا ہے اور اس کو ایک فکر اور ایک سوچ دیتا ہے ایک direction دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کیا عمل کرنا ہے تو جہاں قرآن انسان کی فکر کو shape کرتا ہے سوچنے کی صلاحیت کو shape کرتا ہے اس کے thought process کو shape کرتا ہے وہاں اس کے نظریات بھی بناتا ہے اس کے اعتقاد کی اصلاح بھی کرتا ہے اس کے اندر ایک امید بھی جگاتا ہے اس کو عمل بھی سکھاتا ہے اس کو ہدایت بھی دیتا ہے تو یہ زندگی کو سوارنے کا ایک ذریعہ ہے اور زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے کامیاب بنانے کا بھی ذریعہ ہے اس لیے سور فاتحہ میں اگر آپ غور کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو سارے قرآن میں ایکسپلین کی گئی ہیں لیکن سور فاتحہ میں ان کو کنسائز کر کے بیان کیا گیا ہے اور سور فاتحہ کی بہت ساری چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کنسائز کر کے بیان کیا گیا ہے تو آج کی اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو کھولنے کی ایک کوشش کریں اب مثال کی طور پر سورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نظریاتی اور فکری تناسب میں الجھن کا شکار ہیں اور اس الجھن کے پیش نظر ان کو سجائی نہیں دیتا کہ صحیح ڈریکشن کیا ہے اور غلط ڈریکشن کیا ہے اور وہ اتنا زیادہ اس میں انوالف ہو جاتے ہیں کہ ایک تو صحیح اور غلط کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے اور غلط کرتے کرتے غلط اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اگر کوئی صحیح بتائے تو ان کو وہ عجیب سا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورت النساء میں فرماتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے شیطان کے بنائے ہوئے قانون کی طرف دے جائیں یعنی ان کے حکمت عملی چونکہ وہ ذات اپنی ذات میں حکمت عملی استعمال کر رہے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے دی گئی ہدایت سے حکمت عملی نہیں ڈرائف کر رہے ہوتے اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض دفعہ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس گمراہی میں شیطانی راستوں پر چلے جاتے ہیں اور شیطانی راستوں کے تحت اپنے مسائل کا حل نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں یعنی یہ جو شیطانی راستہ ہے شیطانی قیادت ہے اس کا کھلا انکار کر دیں اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور کر دے صحیح راستوں سے اور گمراہ کر دے صحیح راستوں سے اور بھٹکا دے اور بھٹکاتا رہے یہ تو شیطان کا شیطان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی تو یہی ہے اس نے یہی تو کہا تا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا اور ان کو اپنے سات جہنم میں لے جاؤں گا تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ہم یہ چیزیں اخذ کریں اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بہت سارے لوگ بڑے ریشنل تھنکرز ہو گئے ہیں وہ ہر چیز کو اس کی فیس ویلیو پہ لینا شروع ہو گئے ہیں ہر چیز کی ان کو لوجک چاہیے ہر چیز کو ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ ان کے اگر دماغ میں کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو لے لیتے ہیں دماغ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو نہیں لیتے اور اس بات کو اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو یا آپ کو اور زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہو اس بات کو سمجھنے کے لیے یا کسی صاحب علم کے پاس جا کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہو وہ خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کا یہی مطلب ہوگا بات سمجھ میں نہیں آتی تو خود اس کے نتیجہ نکال لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف تو ان کی اپنی ذہن جو ہے وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ علماء کرام پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ دین میں بعض مسائل پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کا حل اپنی عقل سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے محدود علم سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف اعتقادی نظریاتی اور عملی گمراہیوں میں ابتلا ہو جاتے ہیں اور انسان نے یہ historical evidences ہیں کہ انسان مسلسل یہ کرتا رہا ہے مسلسل کرتا رہا ہے کہ جب اس کو ہدایت وہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے ہدایت نہیں مل رہی تو وہ ہدایت سیکھ کرنے کے بجائے ہدایت کو تلاش کرنے کے بجائے وہ خود ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے عقل جو ہے وہ بڑی خلط ملت ہو جاتی ہے اور حقیقت سے دور ہو جاتی ہے اور جو قرآن والے لوگ ہیں جو حدیث والے لوگ ہیں یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ ان لوگوں سے ہی بدزن کر دیتا ہے جب ان سے ہی بدزن کر دیا جن سے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کیسے علم حاصل کریں گے اب آپ ہمارے پاس ہی دیکھ لیں کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو تعلیم سے بدزن کر دیتے ہیں تو جب تعلیم سے بدزن کر دیا تو آپ تعلیم کیسے حاصل کریں گے ہر چیز کو سازش کا رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ ان کی سازش ہوگی وہ بابا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے جو تم لوگوں کی سازشوں میں پڑ جاؤ گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن جنہیں اللہ نے علم دیا ہے قرآن کا حدیث کا فقہ کا تو بابا ان کے علم کی قدر کریں ان سے جا کے سمجھیں سیکھیں مسئلے اور ایسا تو نہیں ہے نا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بری ایگزیمپل دیکھی اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی شاید سارے ہی قرآن والے لوگ ایسے ہوتے ہیں سارے ہی علماء ایسے بھئی اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں اگر وہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کا کیا خیال یہ ہمارے معاملات زندگی ایسے چلتے رہتے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جاتا ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ ہم پر رحم کر دیتا ہے ورنہ میرے جیسے گناہگار تو بھرے پڑے ہیں اس کائنات اللہ اکبر تو آئیے سورہ فاتحہ میں تسمیہ سے کچھ عملی مسائل کچھ عملی حکمت عملی سیکھتے ہیں اور اس کے فائدے دیکھتے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم کو عذاب گفتگو کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے بات کیسے کرنی ہے تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے اب اس کی چھوٹی سی ایکزیمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہارے ہر کام کا آغاز خدا کے نام سے ہونا چاہیے اس کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم آپس میں بیٹھ ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تو السلام علیکم جو آپ کہتے ہیں ایک طرف تو ریلیجیس گریٹنگ ہے پھر اس میں اللہ کا نام السلام بھی آتا ہے اور یہ اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو اور سلام کو پھیلاؤ اور سلام میں پہل کیا کرو تو جو بھی کام کرو اس کا آغاز اللہ کے نام سے کرو اس کی ہمیں تعلیم ملتی ہے تصمیہ میں اس لئے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاد رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر ایک یہ احساس ہوتا ہے نا انسان کو جب وہ یہ اپنے ذہن میں بات رکھ لے کہ میں نے تو اس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے اب میں اس میں چوری کیسے کروں اب اس میں میں ڈنڈی کیسے ماروں یہ کام تو میں نے اللہ کے نام سے کیا ہے تو اب میں اپنی زبان گندی کیسے کروں اور میں گناہ کیسے کروں یہ احساس پیدا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اندر کہ جب آپ اللہ کے نام سے چیزوں کو آغاز کرتے ہیں تو آپ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے زبان کو اپنے کلام کو اپنے عمل کو اپنے کردار کو پاکیزہ بناوں اس کو طہارت بخشوں یہ سوچنے کی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں رسمن کرتے ہیں نیکس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کو دھرائیں کہ میں اللہ کے نام سے یہ کام شروع کر رہا ہوں باری تعالیٰ آپ اس میں برکت ڈالیں آپ خالق ہیں آپ مالک ہیں آپ رازق ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور آپ ہی کی مدد درکار ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کام کریں پھر دیکھیں کہ اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور گناہوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے اب سے دوسری اس کی افادیت آپ کو یہ ملے گی کہ اس میں آداب معاشرت کی تعلیم یعنی انسان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے نا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا یہ تم کو ڈسٹنگوش کرتا ہے تمہارے سوشل کمیونٹی میں کہ ایک طریقے کی مسلمانوں کو ایک ڈسٹنگوش آئیڈنٹیٹی دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں یا ایوہ اللہزین آمنوں ادخلو فی السلمی کاف فا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اپنے تمام معاملات زندگی میں ابتدا چلنا پھرنا بیٹھنا کھانا پینا لکھنا غرض جو کام کرو اس میں اللہ کا رنگ تمہارے عمل پر چھایا رہے تو سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ہمارے لئے ہمارا عمل ہے تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم ہم کو جج نہیں کرو ہم تم کو جج نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالصتاً اللہ کے ہو چکے ہیں تو اس لئے اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کرو اور یہ فکر نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بھائیوں اور بہنوں ہم لوگوں میں یہ بڑا پرابلم آ گیا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع ہو گئے ہیں ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمَا عَمَالُكُمْ تمہارے لئے تمہارا عمل ہمارے لئے ہمارا عمل ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت اور جہنم میں بھیجنے والے یہ تو اللہ کا کام ہے اور ہم بیٹھے جہنم کی ٹکٹے لوگوں کو باٹ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے اچھا مرد مومن کا جو جینا ہے اور جو مرنا ہے سب اللہ کے لئے ہے سورة الانام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی اور مجھے ہدایت دی اور مجھے مضبوط دین کی راہ دکھائی اور اللہ کی طرف یکسوئی دی اور مجھے ملت ابراہیم پر رکھا اور ملت ابراہیم وہ ہے جو حنیفہ ہے ہر باطل سے پاک ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے قُلْ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اِنَّ الصَّلَاتِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میری نماز میرا حج میری قربانی میری بندگی کہ ہر اسلوب میری زندگی میری موت سب اللہ عز و جل کے لیے ہے سب میرے رب العالمین کے لیے ہے تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ایک مرد مومن جو ہے وہ اللہ ہی سے صراط مستقیم مانگتا ہے دین میں ثابت قدمی مانگتا ہے اور ساتھی ساتھ اس چیز کو اس شعار کو اپناتا ہے زندگی کے ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں اس کے حنفیت نظر آنی چاہیے اور یہی مرد مومن ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اس لیے مدد بھی اسی سے مانگتا ہوں اور کام کا آغاز بھی اسی کے نام سے کرتا ہوں وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ مِرِ رَبِّ نے یہی حکم دیا ہے وَأَنَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں اللہ کے آگے سر جھکانے والا ہوں ایمان لانے والا ہوں تو ایک تو یہ تعلیم ہو گئی تیسری تعلیم جو یہاں آپ کو ملتی ہے وہ تکبر کو ترک کرنا ہے اب بھلا تکبر کو ترک کرنے کی تعلیم کیسے ملتی ہے تکبر کو ترک کرنے کی تعلیم یسے ملتی ہے کہ اب آپ اپنی تمام صلاحیتوں اور اپنی تمام مشقتوں اور اپنی تمام انٹیلیجنس کو اس بات پر مرکوز کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کیوئی ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے میں تو اس کا بندہ ہوں میں تو اس کا غلام ہوں میں اس کی عطا میں جی رہا ہوں تو یہ ایک طرف تو آپ کے اندر نیکی اور تقوی بھی پیدا کرتا ہے آپ کو گناہوں سے دور بھی کرتا ہے اور آپ کے اندر اس غرور کو توڑ دیتا ہے کہ میں ہوں اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کسرت سے عبادت فرماتے تھے راتوں کو جاکتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا تو جب کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں آپ تو بخشے بخشائے ہیں تو صحیح البخاری میں کتاب التحجت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اَفَلَا كُونُ عَبْدًا شَكُورًا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے اس کی ایک افادیت یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس سے آپ کو آداب بندگی آتی ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے میں نے اپنے ہر کام کو اس کی طرف اٹریبیوٹ کرنا ہے چاہے وہ کوئی کام ہو چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ رحم ہو چاہے وہ کوئی معاملہ ہو میں نے اس کو اللہ کی طرف منصوب کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا میرا ہر کام عبادت بن جائے گا میرا ہر عمل عبادت بن جائے گا میری ہر سوچ عبادت بن جائے گی تو چوبیس گھنٹے میں اللہ کی عبادت میں ہوں میرا سونا بھی عبادت میرا اٹھنا بھی عبادت میرا چلنا بھی عبادت میرا کھانا بھی عبادت میرا رزق حاصل کرنا کیونکہ میں نے سارا کچھ یہ نیت رکھی ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں نے صرف اپنے رب سے مانگنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے میں نے اس کو جواب دینا ہے جب یہ سارے معاملات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں گے تو پھر آداب زندبندگی تو خود بخود آئے گا آپ کے اندر اچھا اب تسمیہ میں بعض معاملات اور بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف صوفیہ کے نزدیک قرب جو اللہ کا قرب ہے اللہ کی نزدیکی ہے اس کے کئی مقامات ہیں اس کے کئی مقامات ہیں تو قرب فرائض وہ عموماً اس کو کہتے ہیں تو اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو تسمیہ کی ساری تعلیم در حقیقت بندگی میں قرب فرائض کے آداب سکھاتی ہے اب اس مقام پر بندہ اپنے افعال اور کمالات کو اگر اپنی ہی تطرف منصوب کرتا رہے تو وہ اللہ کا قرب نہیں پا پاتا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نزبت کرے بجائے اس کے کہ اپنی ذات کی طرف نزبت کرے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو یوں لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف نزبت کرنے سے ایک طرف تو آداب بندگی نصیب ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ عروج ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ عروج ملتا ہے کہ وہ قرب خداوندی میں داقل ہو جاتا ہے تو تسمیہ ایک تو قرب فرائض کی طرف دلالت کرتا ہے اچھا علاوہ عزی تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام تکوین کی طرف بھی دلالت کرتا ہے اچھا مقام تکوین جیسا کہ فتح القائب میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے موتی ہیں میرا بھائی بیان کرتے ہوئے تو ہماری زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے اللہ کے ولی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے ابن آدم میں اللہ ہوں ان اللہ اللہ لذی لا الہ الا انا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں جس چیز کو کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے تو میری اطاعت کر میں تجھے بھی یہ مقام عطا کر دوں گا کہ تو جس چیز کو کن کہے گا وہ ہو جائے گی اور بے شک اللہ نے اپنے انبیاء و اولیاء اور خواہ سے بنی آدم میں سے کافی لوگوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی مثال سمجھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ بدک جائیں جب یہ باتیں ہم پیش کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ بڑا ریشنل ہو گیا ہے مائنڈ سیٹ ہمارا جب یہ باتیں ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ بدک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر دی فتح الغائب میں حضرت عبدالقادر جلانی نے فرمایا ہے اب پتہ نہیں ہے تو ان کی رائے ہو سکتی ہے اب میرے بھائی اس کو یوں سمجھو کہ کیا اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے ہاتھ سے وہ کام نہ کرائے جو عقل کو دنگ کر دے جس کو آپ موجزہ کہتے کیا اللہ نے اپنے ولیوں کے ہاتھ سے وہ کام نہیں کرائے جس پہ عقل دنگ رہ جائے جس کو آپ کرامت کہتے ہیں سورہ کحاب اٹھا کے دیکھ لو وہ جو نوجوان غار میں گئے تھے ان کی تین سو سال کی جو کیفیت تھی وہ ان کی کرامت نہیں تھی تو اور کیا تھی وہ نبی تو نہیں تھے وہ تو ولی تھے ان کا سونا ان کا اٹھنا ان کا کروٹیں بدلنا ان کے عمر کا نہ گزرنا ان کی حالت کا بنقرار رہنا اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا بدلتے رہنا لیکن ان کا وہیں رہنا اللہ کی طرف سے انعائز شدہ تھی یہ بات ان کا اپنا تو اس میں اثر و رسوخ نہیں تھا مگر یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے جڑ گئے تھے تو پھر جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو اس طرح پورا کرتے ہیں کیونکہ وہ جو چیز کی خواہش کرتا ہے اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہواوں کو حکم دے رہے ہیں ہواوں کو حکم دے رہے ہیں اور شام میں موجود کئی سو میل دور لشکر کو بات پہنچ رہی ہے عمر فاروق دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کی لشکر تک پہنچانے کے لیے شیر آ رہا ہے تو بابا یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے یہی تو ہے وہ کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر میں عطا کرتا ہوں تم کو وہ مقام کیونکہ یہ وہ مقام ہے یہ اس کو عطا کیا جاتا ہے جس کا اپنا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ مقام مل جائے تو وہ اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کرتا وہ اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کرتا وہ اس کو اپنے رب کے احکام کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہی تو مقام تکوین ہوتا ہے اور کئی علماء مختلف علماء حدیثوں علماء تصوفوں علماء تفسیروں ان کی کتابوں میں آپ کو بے بہا بے بہا اہلاللہ کے ایسے واقعات مل جائیں گے جو مقام تکوین پر دلالت کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ شیخ محی الدین ابن عربی کو پڑھیں امام تاج الدین سبکی کو پڑھیں امام عبد الرحمن الجامی کو پڑھیں ملہ علی قاری کو پڑھیں امام جلال الدین سیوتی کو پڑھیں شیخ احمد مجدد الفثانی کو پڑھیں شیخ عبدالحدیث محدث دہلوی کو پڑھیں امام عبدالوحاب شعرانی کو پڑھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں قاضی سنہ اللہ پانی پتی کو پڑھیں امام یوسف بن اسماعیل نبھانی کو پڑھیں علامہ انور شاہ کاشمیری کو پڑھیں ارے کتنے نام ہیں جو میں آپ کو گنوا ہوں ایک ایک نام اپنے مقام پر ایک عالی نام ہے اچھا مولانا عشرف علی تھانوی کی کتاب جمال الاولیاء کا مطالعہ فرمالے امین اتنی کتابیں ہیں اتنی کتابیں ہیں اس لیے میں نے آپ کو ان علماء کا نام گنوا دیا ہے جن کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں مل جائیں گے آپ کو جن کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو وہ مقام دیتے ہیں لیکن جاہل نہیں سمجھتے اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو اگر عام طور پر میں عام مجلسوں میں نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں عام مجالس میں کرتے ہیں تو لوگوں اپنی سہن سے اپنے فکر سے اپنے محدود علم سے سوچتے ہیں اور پھر وہ بدک جاتے ہیں اور پھر وہ جھگڑنے لگتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایسے جاہلوں سے بات نہ کی جائے بات کی جائے علم والوں سے اور پھر ان کو اگر علم دیا جائے تو وہ علم بھی نہیں سمجھتے سننا ہی نہیں چاہتے تو اب ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے جو یہ بھی نہیں جانتے کہ جن لوگوں کا میں نے آپ کو ابھی نام گنائے یہ کون تھے ابن عربی کون تھے اللامہ سبگی کون تھے امام شارحانی کون تھے امام سیوتی کون تھے امام مجدد الفیسانی کون تھے شاہ علی اللہ کون تھے انور شاہ کاشمیری کا کیا مقام تھا یہ جانتے ہی نہیں بچارے ان کو اب آپ کیا بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے پہلے تو یہ بتانا پڑے گا پھر وہ اس مقام کو سمجھیں تو آگے بات مانیں تو امام عبدالوہب شارحانی جو ہے اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں اور بڑے عظیم محدث ہیں محدث حدیث کے اندر اور عظیم فقی بھی ہیں صرف محدث ہی نہیں ہیں امام کا درجہ رکھتے ہیں امام عبدالوہب شارحانی ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جب اللہ اس دنیا میں اپنے بعض خواس کو حرف کن عطا کرتے ہیں تو کیا وہ اس سے تصرف بھی کرتے ہیں یا عدباً ترک کر دیتے ہیں تو پس اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ شیخ نے فرمایا بے شک اہل اللہ کا عدب یہی ہے کہ جب اللہ انہیں لفظ کن کا تصرف عطا فرما دیں تو وہ اس تصرف کو استعمال نہیں کرتے اس کو استعمال نہیں کرتے اس کو استعمال میں نہیں لاتے کیونکہ اس کا مقام تو دار آخرت ہے لیکن وہ تصرفات میں بجائے لفظ کن کہنے کے بسم اللہ کہلیتے ہیں تاکہ تکوین کی نسبت ظاہراً اللہ کی طرف ہو جائے جیسا کہ باطن میں اللہ کی طرف ہے تو وہ اپنا معمول یہ بناتے ہیں کہ جب اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں تو وہ ہر کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف نسبت کو لے کے جاتے ہیں اور یہ نسبت اللہ کی طرف ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہے وہ کبھی یہ تصور نہیں کرتے کہ کام میں کر رہا ہوں وہ ہمیشہ یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ کام اللہ ہی کر رہے ہیں اور اللہ ہی کرنے والے ہیں صرف ہاتھ میرا استعمال ہو رہا ہے پھر ذریعہ میں ہوں اور یہ مقام ہے اللہ جس کو عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے اشد حبا للہ شدید محبت کی اور حضور کی اتباع کی ہر لمحہ ہر لہزہ اور وہ اللہ کے محبوب بن گئے اس لئے اللہ اقبال نے کیا کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ وہ مقام ہے جو انسان اپنے رب کی عبادت سے مشقت سے محنت سے ریاضت سے اور اس کی فرما برداری سے حاصل کرتا ہے اور حضور کا غلام بن کے حاصل کرتا ہے پھر اللہ اس کو وہ مقام دیتے ہیں کہ وہ پھر رازیہ اور مردیہ کے مقام پر آتا ہے کہ وہ اللہ سے ہر حال میں رازی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہر حال میں رازی رہتے ہیں اب امام مسلم ایک حدیث لے کر آتے ہیں کتاب البری والصلاہ والآداب حضرت ابو حریرہ اس کے روایت ہیں اس کے راوی ہیں ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے منتشر بال والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال ایسے بکھرے ہوئے ہیں اور وہ خدا کے خاص بندے ہیں لیکن تم ان کے مقام کو نہیں جانتے اگر تمہارے دروازوں پر آ جائیں تو تم انہیں دھتکار دو تم دھتکار دو دھکے مار دو دفع کر دو اور تمہیں کہتے ہیں نا دفع کر دو تو وہ بھی عربی کا ورڈ ہے لیکن ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر کسی معاملے میں خدا کی قسم کھا لیں تو غیرتِ خداوندی ان کی قسم ہر صورت پوری کرتی ہے سبحان اللہ اور صحابہ کی زندگی میں اور علیاء کی زندگی میں معاملات بھرے پڑے ہیں آپ پڑھیں تو صحیح پھر ایک تسمیہ میں ایک اور مسئلہ جو حل ہوتا ہے ایک اور چیز جو عملی سامنے آتی ہے وہ اللہ کی توہید ہے اور اللہ پہ توقع ہے اس کی تعلیم ملتی ہے کہ دل و دماغ میں اللہ کی معیت اللہ کی ساتھ اللہ کی رفاقت اللہ کی مصاحبت کا احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اس کام کی تکمیل میں اللہ کی مدد مجھے چاہیے ورنہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کا اعتماد تیسرا اس کے نام کی برکت سے مجھے کامیابی اور کامرانی کا پختہ یقین ہے تو اللہ پہ یقین اللہ پہ توقع پیدا ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے اللہ کی معیت اللہ کی رفاقت کا یقین ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اور صرف اللہ کا تو اس سے توہید کا معاملہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے اس ایسے عمل سے آپ کی شخصیت میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کر کے دیکھیں غیر سے تعلق توڑ کر صرف اپنے رب کے ہو جائیں اسی بے نیاز کے آگے اپنی نیاز رکھیں پھر دیکھیں آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے آپ کے سوچنے کا ڈھنگ کیسے بدلتا ہے ہر بات میں راضی ہوں ہر بات میں راضی ہوں اور اپنے رب سے طلب اپنے رب سے قوت کی طلب استحکام کی طلب ذلت و رسوائی اور کمزوری اور ناتوانی سے بچاؤ کی طلب اپنے رب کی طلب قرآن کریم اس معاملے کو سورہ محمد میں پیش کرتا ہے فَلَا تَحِنُوا تم حوصلہ مت ہارنا وَتَّدُوا الَسَّلَمْ الَسَّلَمْ اور نہ باطل سے صلح کرنا نہ حمت ہارنا نہ باطل سے صلح کرنا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ تو پھر تم دیکھو گے کہ تم کیسے غالب آتے ہو بے شک تم ہی غالب آوگے وَاللَّهُمَّاكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَيْتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ تمہاری کوششوں کو تمہارا رب زائع نہیں کرے گا اسی طرح انسان کے اصلاح احوال کی تعلیم ملتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے حال کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جائز کاموں پر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی کھولے سودی کاروبار اور کھولے بسم اللہ سے تو اس کا دل ہی اجازت نہیں دیکھا کوئی شراب خانے میں شراب بیچے اور کہے کہ بسم اللہ تو کیسے اجازت دے گا دل سور بیچو تم کیسے اجازت دے گا دل دے گا ہی نہیں دل تمہیں پتا ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں تو میں اس کے قانون کیسے توڑ سکتا ہوں کیسے توڑ سکتا ہوں تو جب اس نیت سے اس مائنسٹ سے کوئی بھی کام کرو گے تو یقیناً تم اپنے اصلاح کرو گے ان کاموں سے بچو گے جو تمہیں اپنے رب سے دور لے جائے کہ ابھی تو اس کے نام سے پتدا کی ہے میں کام کیسے کر لوں مجھے تو اس کا لطف چاہیے اس کا کرم چاہیے اس کی نوازش چاہیے اسی لئے قرآن کیا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تو تم ایمان والوں سے بات کرتا ہے کیوں بات کرتا ہے تم اس کو ایسے الگ کر کی کیوں بات کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جب اپنا کوئی کام کرو تو اپنی ایمان کی طرف دیکھو میں تو اس رب پہ ایمان لائے ہوں میں تو ہر کام اس رب کی مرضی سے کروں گا تو پھر گناہ کیسے کرو گے زخیرہ اندوزی کیسے کرو گے گلہ کیسے کٹ ہو گے قتل کیسے کرو گے دکھ کیسے دو گے تمہاری تو اپنے نفس پہ ایسی گرفت ہوگی کہ کوئی کام کرنے سے پہلے تمہاری نظر تمہارے رب پر ہوگی اچھا اب آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے دیکھیں جب اللہ تعالی نے شراب کی حرمت کا مسلمانوں کی طرف یہ ارادہ فرمایا تو اس کو درجہ با درجہ مسلمانوں پر اتارا درجہ با درجہ مسلمانوں پر اتارا اور محبت کا ایک خاص معاملہ رکھا تو جب صحابہ میں ایک کشش پیدا ہوگی نماز کے لئے ایک محبت پیدا ہوگی نماز کے لئے تو صحابہ میں جب نماز کی طرف رقبت پیدا ہوگئی اور اس رقبت کی ایک بڑی وجہ حضور کا دیدار تھا کہ میں جب بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے دیدار ملتا ہے تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور نماز کا شوق بڑھتا رہا دن میں پانچ دفعہ حضور سے ملاقات حضور کا دیدار ان کی ایمان کو بڑھانا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ ایک بات رکھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے پیارے بندوں جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آیا کرو اب یہ نہیں کہا کہ شراب پینا بند کر دو یہاں تک کہ وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو اب یہ پہلا حکم ہے لیکن محبت جن پہ غالب آئی انہوں نے یہی شراب چھوڑ دی کیوں انہوں نے کہا بابا نشے کی حالت میں اگر ہوں تو نماز پڑھنے نہیں جا سکیں گے جب جا نہیں سکیں گے تو حضور کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے حضور کے دیدار سے محرومیت نہیں برداشت شراب چھوڑ دیں گے شراب چھوڑ دیں گے حضور کے دیدار سے تو محروم نہیں ہوں گے تو یہ پہلا عمل تھا پھر آہستہ 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 کر کے اللہ نے شراب حرام کر دی لیکن جن پہ ایمان کا غلبہ تھا وہ یہی سمجھ گئے تو محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے محبت بہت ضروری ہوتی ہے محبت کی حیام انسان بہت سارے کاموں سے باز آتا ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو کہ ان کی محبت کی حیام میں تم گناہوں سے بچ جاؤ گی اچھا اس کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ سوی تصمیع میں ایک عملی آپ کو یہ بھی فیکٹر ملتا ہے کہ آپ کو اللہ کی قدرت کے عرفان کی تعلیم ہوتی ہے خدا کی معرفت کی تعلیم ہوتی ہے اب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم ذات کو انٹروڈیوز کیا ساتھ اپنی صفات کو انٹروڈیوز کیا الرحمن الرحیم تو الرحمن الرحیم جو سمجھ گیا اس کو اپنے رب کی رحمت کی وصف سے معرفت ہو گئی وہ اپنے رب کی رحمت کو پہچان گیا جو اپنے رب کی رحمت کو پہچان گیا اس کا دل بھی رحم پڑ جائے گا وہ اللہ کی مخلوق پر رحیم ہو جائے گا وہ اپنے معاملات زندگی میں رحیم ہو جائے گا وہ اپنی ذات پر رحیم ہو جائے گا اور گناہوں سے باز آ جائے گا اور جب کبھی گناہ کرے گا تو رب کی رحمت کا ایسا غلبہ ہوگا کہ فوراں معافی مانگ لے گا کہ میرا رب تو بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے ارے وہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بے مقصد نہیں پیدا کیا اور اس میں ہم مومنین کے لئے نشانیاں رکھی ہیں سورة الانکبوت میں خلق اللہ السماوات والرد بالحق انہ فی ذالک لآیاتاً للمؤمنین سورة الدخان میں ما خلقناہما الا بالحق ہم نے یہ سارا جو کچھ پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب کی معرفت ہو ولیکن اکثرہم لا یعلمون مگر افسوس کہ اکثر لوگ یہ معرفت نہیں رکھتے یہ علم نہیں رکھتے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وَفِ الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ کہ اصحابِ یقین کے لئے زمین میں بھی معرفت الہی کی نشانیاں موجود ہیں ارے تم باہر کیوں دیکھتے ہو وَفِيَنْفُسِكُمْ تمہاری اپنی جانوں میں تمہارے رب کی معرفت کے راز پوشیدہ ہیں اَفَلَا تُبْسِرُونَ ارے تم دیکھتے کیوں نہیں ہو تم یہاں وہاں کیوں دلیلیں تلاش کرتے پھرتے ہو اللہُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ارے لوگوں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بنایا وَالسَّمَاءَ بَنَاءَا اور آسمان کو تمہاری چھت بنا دیا وَالصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ اور تمہیں بہترین صورتوں میں پیدا کیا تو میرے بندوں سَنُورِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ہمان قریب انہیں اپنی معرفت کی نشانیاں کائنات میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھا دیں گے اب آپ دیکھ رہے جو اللہ کی معرفت تلاش کرتے ہیں وہ مسلسل ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب تُو نے یہ کیا بنایا کیا بنایا بے شک تُو نے یہ بے سود نہ بنایا ہم ہی گناہگار ہیں ہم ہی خطاکار ہیں ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیں اچھا اس کا ایک تسمیہ کا ایک اور فائدہ یوں بھی سمجھ لیں کہ ازباب و ذرائع سے مدد لینے کی تعلیم دی گئی ہے اس کو آپ کہتے ہیں استعانت استعانت اللہ سے مدد کی تعلیم لی گئی ہے کہ اللہ کے نام سے مدد لو اس لئے آپ دیکھیں دعاو بے بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کے ناموں سے اللہ کی صفات سے ہم مدد لیتے ہیں کہ اس کی رحمت کو جوش آئے تو ایک طرف یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اللہ کو رحمان رحیم کریم غفور اللہ کو ان اچھے اچھے ناموں سے پکارو اور اس کی رحمت کو بلاؤ اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تمہارا کھانا پینا لباس سہت اندرستی تمام امور زندگی موت پر تجہیز تفقیم تکفین اور تمام معاملات کا انجام پانا اول سے لے کر آخر تک کسی کا کسی ذریعہ کا محتاج ہے اور وہ ذریعہ تمہیں پروائیڈ کرنے والا تمہارا رب ہے تو اس بات کا یقید کرو کہ ذرائع تمہارے رب کی وجہ سے تم تک پہنچے ہیں ایون دو اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ہر چیز ماددی ہے لیکن ان ماددات کو کنٹرول کرنے والا میرے رب کی ذات ہے ان ماددات کو کنٹرول کرنے والا میرے رب ہے اچھا کبھی کبھی غیر اسباب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ چیزیں کر دیتے ہیں کبھی اسباب کے ذریعے کر دیں کبھی اسباب ظاہر میں نہیں ہوتے لیکن چیزیں ہو جاتی ہیں مثال کی طور پہ سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آگ جھپکنے سے پہلے تقت کا آ جانا سالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پتھر میں سے ظاہر ہو جانا لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا پتھر کو لیکن جو عمل ہوا وہ خلاف معمول تھا It was a miracle سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آگ جھپکنے سے پہلے تخت کا آ جانا اس کے لئے اللہ نے سبب بنایا ایک انسان کو لیکن بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں کہنے کا کیا مقصد مسبب الاسباب کا سبب پیدا کرتے ہیں اسباب پیدا کرتے ہیں وہی تو پیدا کرتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف ماں سے پیدا کر دیا باپ کا سبب نکال دیا لیکن ماں والا سبب رکھا لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں صرف ماں سے اچھا بنی اسرائیل کے لئے دریا میں خشکی کے راستوں کو پیدا کر دیا آسمان سے چیزیں اتار دی ان کے لئے تاکہ وہ کھائیں پیئیں اصحاب اکاف کو تین سو نو سال تک سلائے رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو شفاہ عطا فرمائی جس کا کوئی علاج نہیں تھا تو ہاتھ کو سبب بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے لئے مچھلی کو راستہ جھونڈنے کا سبب بنا دیا بھری پڑی ہیں باتیں یوسف علیہ السلام کی قمیس کو یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لوٹانے کا سبب بنا دیا کتنے واقعات ہیں جو خلاف عادت ہیں خلاف عادت ہیں لیکن اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں بعض کو موجزات کے ذریعے ظاہر کر دیا بعض کو کرامتوں کے ذریعے ظاہر کر دیا لیکن عقل میں آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں اگر تم صرف عقل سے اپنے رب کو تلاش کروگے تو بھٹکتے رہوگے جیسے اقبال نے کہا کہ عقل گو آستان سے دور نہیں اپنے رب کی معرفت کہ قریب تو پہنچ جاتی عقل مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ اللہ سے ایسا دل بھی مانگ جو دل یقین سے بھرا ہو جو ایمان سے بھرا ہو کیونکہ جو صرف آنکھ سے نظر آتا ہے صرف وہی حقیقت نہیں ہوتی جو دل سے نظر آتا ہے وہ بھی حقیقت ہوتی ہے بلکہ وہی حقیقت ہوتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم و فنون کی ترقی انسان کو ایک سرڈن مقام تک تو لے گئی ہے لیکن وہی لوگ حق پر ہیں جو اس تمام ترقی کا سبب اللہ ہی کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں ان تمام ذرائع کی طرف لے کے گیا ہے اور یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو ہم اس مقام تک پہنچے ہیں حید رسالت اور حید صحابہ میں واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں ازباب کے ذریعے ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے انسان کی عقل حیران رہ جائے تو یہ بھی ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آج ہی کے درس میں کوشش کریں گے دیکھنے کی تو آج کا درس ذرا لمبا ہوگا کیونکہ میرے نزدیک کوئی سولہ کے قریب ایسے افادیتیں ہیں جو ہمیں تسمیہ سے ملتی ہیں ابھی تو میں آٹھویں تک آیا ہوں تو آدھی ہو گئی ہے نویں کی طرف آتے ہیں اسماء الہیہ کے ذکر کی تلقین ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے تسمیہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے ذکر کی تلقین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیارے پیارے نام ہیں ان کا ذکر کیا کرو ان سے اپنے ایمان کو مضبوطی دیا کرو ان سے اپنے نفس کو مضبوطی دیا کرو اب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر بھی کیا رحمان کا ذکر بھی کیا اور رحیم کا ذکر بھی کیا ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے اسی لئے علماء کرام یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے ناموں کا ورد کرو تاکہ اس سے تمہارے ایمان کو تقویت محسوس ہو اب کیونکہ ہم اس بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو ایک دو اور چیزوں کو میں اس بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات ہو رہی ہے ذکر تو ذکر جو ہے وہ انسان کی روح کو تقویت بھی دیتی ہے انسان کے اندر سے بعض اثرات کو ختم بھی کرتی ہے جو غلط اثرات ہوتے ہیں اور اس کی جگہ پوزیٹیو اور اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اچھا شرط یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی جو اٹینشن ہے وہ صرف اللہ عزوجل کی طرف ہونی چاہیے صرف اللہ کی ذات کی طرف اس کی اٹینشن ساری ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا ذکر کیا جائے پھر ذکر کو توجہ سے کیا جائے اس کے مطلب اور اس کے معنی کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور پھر ان معنی اور ان مطالب سے اپنی اصلاح کی جائے اپنے نفس کو سوانا جائے اور اس کیفیت سے نکلنے کے بعد بھی اس اسم کی برکت کو اپلائے کیا جائے تو پھر ترقی ملتی رہتی ہے اس زمن میں جس کو ہم راہ سلوک کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو ایک دفعہ پھر سلوک سکھاتے ہیں وہ جو روح کا سلوک ہے وہ نفس کو سکھاتے ہیں یہاں شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی بصیرت سے سلوک کی راہ پہ چلنے والے کو ذکر سکھاتا ہے اچھا سلوک پہ چلنے والے کو کہتے ہیں سالک اور راہ سلوک کہتے ہیں اس راہ کو جس پہ چل کر آپ اپنے نفس کو عدب سکھاتے ہیں اپنے قلب کو اپنے دل کو اپنے باطن کو اس ذکر کے نور سے منور کرتے ہیں اور پھر مختلف وظائف ہیں مختلف عملیات ہیں اور یہ عملیات سے مراد وہ عملیات نہیں ہوتے نعوذب اللہ جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں عملیات سے مراد وہ مجاہدیں ہیں وہ مشاہدیں ہیں وہ ریاضتیں ہیں جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے شرک سے پاک اللہ کی وحدت بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجنا ابھی یہ پاک چیزیں یہ پیاری چیزیں نفسوں کو پاک کرتی ہیں ان کی دوا ہوتی ہے اور پھر انسان کے دل کو تقویت دیتی ہے تو ایک طرف تو تسمیہ سے یہ باب بھی کھلتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے اس میں ذات سے بھی کرنا چاہیے اور اس کے اس میں اس صفات سے بھی کرنا چاہیے اچھا جو دسویں رخ جو دسویں فائدہ یا پریکٹیکل اپلیکیشن اور تسمیہ ہم کو ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کو اپنے سے دور کرنا ہے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی کسی بھی حال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے کیونکہ رحمان تو وہ ہے نا کہ جو مسبب الاسباب ہیں اور اس دنیا کی زندگی میں اسباب کو مہیا کرنے والی جس کی ذات ہے وہ ہر حال میں اپنے بندے کی نہ صرف بقا پہ کام کرتی ہے بلکہ نشو نما پہ بھی کام کرتی ہے تو وہ ذات جو رحمان ہے اور وہ جو ذات رحیم ہے کہ روز محشر اپنے ماننے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گی تو اس لیے لا تقنتو من رحمت اللہ قرآن کہتا ہے مومنوں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو ہرگز مایوس نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی رحمت کے پہلو کو جاگر کرتی ہے اچھا گیارویں چیز کہ خدا کی جو خلق ہے اس سے حسن سلوک کی تعلیم ملتی ہے اب وہ کیسے ملتی ہے وہ یوں ملتی ہے کہ جب اللہ تعالی اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے ہم پر تو کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں پر رحم کریں چاہے وہ مومن بندے ہوں یا کافر بندے ہوں وہ بندے تو اللہ کے ہیں نا وہ مخلوق تو اللہ کی ہے چاہے جانور ہوں چاہے درخت ہوں چاہے پودے ہوں چاہے پھول ہوں چاہے حشرات الارد ہوں چاہے مچھلیاں ہوں چاہے کوئی ہو رحم کیونکہ رحم اللہ کا خاصہ ہے جو اس نے ہم میں باتا ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اس رحمت میں سے کچھ رحم پا کے مخلوق پر نچھاور کریں اس کی ایک بڑی وجہ تو حضور کی یہ حدیث ہے جو شعب العیمان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے اس کو امام بہقی شعب العیمان میں روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق گویا اللہ کا کمبہ ہے تو جو اللہ کی مخلوق کو اپنے قریب رکھے ان پر رحم کرے تو فرمایا کہ پس اللہ کو مخلوق میں سے وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کمبے سے زیادہ اچھا سلوک کرے سبحان اللہ ایک اور حدیث اس کو حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں یہ بھی شعب العیمان میں ہے امام بہقی نے اس کو مرتب کیا ہے شعب العیمان اس میں اس حدیث کے مطابق جس نے میری امت میں سے کسی کی بھی کوئی حاجت روائی کی یعنی اسے کسی تکلیف سے نجات دیا اسے مسررت و سکون مہیا کرنے کے لئے یعنی اس کو سکون مہیا کرنے کے لئے اس کی حاجت کو دور کیا تو اس نے بے شک مجھے خوشی پہنچائی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت میں سے کسی کی حاجت کو کوئی پورا کرے اس امتی کو خوشی دینے کے لئے تو گویا اس نے مجھے محمد مصطفیٰ کو خوشی پہنچائی اور جس نے مجھے خوشی پہنچائی جس نے مجھے خوشی پہنچائی مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اسے اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے سبحان اللہ معاملہ کانا سے شروع ہوتا ہے اللہ کی خلق سے اللہ کی خلق پہ رحم کرو وہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ اچھا ہے جو شخص اللہ کے کمبے کے ساتھ اچھائی کرے کہ اس کی تکلیف کو دور کرے کہ تاکہ وہ خوش ہو جائے تو وہ گویا محمد مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے اور جس سے خدا خوش و راضی ہے اس کو کہاں داخل کرے گا جنتوں میں داخل کرے گا یہی تو بھرا پڑا ہے قرآن اس بات سے کہ جو اپنے رب کو راضی کر لے تو پھر وہ جنتوں میں داخل ہوگا تو کتنی خوبصورت بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے اب رسالہ غوثیہ پر آ جاتے ہیں حضرت عبدالقادر جلانی ہے اب اس کے اندر جو ہے جس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حضرت عبدالقادر جلانی کے مکشوفات میں سے ہیں یہ آپ کی کشف میں سے ہیں تو آپ نے جو کشف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات آپ پر القاہ کی جب تو کسی کو فقر کی آگ میں جلا ہوا اور فاقوں کی کسرت سے ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس کا قرب حاصل کر کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ اور دوری باقی نہیں رہتی تو یہ کشف فقہ میں تو حجت نہیں ہوتے یہ جو مکشوفات ہوتے ہیں جو کشف ہوتے ہیں ان کو آپ فقہ میں حجت نہیں مانتے پر مناقب میں حجت مانتے مدارج میں حجت مانتے تو یہاں تو تعلق کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس بات کی تعید اس حدیثوں سے بھی ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے پھر علاوہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب ایمان میں ایک حدیث صحیح اب آپ یہ قور کریں کہ امام بخاری نے یہ حدیث کتاب ایمان میں یعنی ایمان کی کتاب میں ایمان کے جز میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لی اخی ما یحب لی نفس یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی آرام سکون سہولت اور آسائش پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اب آپ نظر دھورا کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کا حال اتنا خراب ہے کہ اپنے بھائی مومن بھائی مسلمان بھائی یا سگے بھائی یا سوتل بھائی یا کزن بھائی اللہ بچائے بدیانتی سے اللہ بچائے اور تاریکیوں میں بھٹکنے سے اللہ بچائے اب دیکھیں اللہ کی زمین کتنی وسی ہے اور جنت پھر کتنی وسی ہے کائنات سے بھی زیادہ وسی ہے جنت یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی صرف وسعت کا عالم یہ ہے صرف اس کی چوڑائی کا عالم یہ ہے اللہ تعالی سورہ عالی عمران میں فرماتے ہیں وَجَنَّتِ عَرْضُ هَسَّمَاتِ وَالْأَرْضُ عَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جس کی وسط میں سب آسمان وزمین آ جائیں ساری کائنات آ جائیں سارے آسمان آ جائیں اور ہم نے یہ تیار کی ہے کن کے لیے پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے اور تقوی صرف مسلح پہ بیٹھ کر رب کی عبادت کا نام نہیں ہے صرف یہ متقی پن نہیں ہے ہم لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ تحجد گزار ہوتے ہیں اور مسلح سے اٹھ کے اللہ کی خلق کو ہم سے زیادہ تکلیف کر رہے ہیں ڈبا ڈبا کے مار رہی اور تحجد گزار رہے ادھر بہو نے بھی کوئی قصر اٹھا کے نہیں رکھی یا ہم تحجد گزار داڑی والے لوگوں کو دیکھتے ہیں پانچ وقت کے نمازی سوم السلات کے پابند اور بیوی کو ایسے رکھتے ہیں کہ آپ دیکھ کے بولیں کہ یہ کیا ہے یہ انسان ایک انسان کے ساتھ ایسے بڑھتاؤ کرتا ہے اس طرح بڑھتاؤ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے یہی سکھا ہے کہ بیوی کو ایسے رکھا جاتا ہے اللہ کے رسول نے یہ بتا ہے بیوی کو محبت سے شفقت سے عزت سے کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی اپنے ماباب کے ساتھ کر سکتا ہے اپنے رشتداروں کے ساتھ کر سکتا ہے تو یہ متقی تقوی جو ہے صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے چار رکھات پڑھنے کا نام نہیں ہے تیس روزے رکھنے کا نام نہیں ہے انسان کی ساری زندگی جس میں اس کے معاملات بھی ہیں معاشیات بھی ہیں سب کچھ یہ سب تقوی میں شامل ہیں تقوی کو ہم نے قید کیا ہوا ہے اپنی مرضی سے کیا بھئی ہم نے کر لیا اتنا تقوی اس کے آگے تقوی نہیں ہے زبان گندی دل گندے ہمارے زبانوں سے اور ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یہ کون سا تقوی ہے میرا بھائی یہ کون سا تقوی ہے اس تقوی کی مجھے بھی سمجھا دو کس نے بتایا ہے تم کو یہ بھی تقوی ہے ممنین اور متقین کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپا ہوا بھی اور غصے کو ضبط کرتے ہیں غصہ کر سکتے ہیں لیکن غصے کو ضبط کرتے ہیں اور صرف غصے کو ضبط کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ لوگوں سے ان کی غلطیوں پر در گزر کرتے ہیں افو کرتے ہیں افو کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف ماف کر دیا بلکہ اس کو یاد بھی نہیں رکھا کہ اس نے کوئی غلطی کی تھی غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو در گزر کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ یاد آگیا ہے زمن میں کہ آپ کی غلام لونڈی تھی آپ کو کھانا صرف کر رہی تھی تو غلطی سے گرم گرم کھانا ان کی کپڑوں پر گر گیا تو حضرت کو ایک دم جلال آیا تو آگے سے وہ حضرت حسن کی لونڈی تھی نا اس نے فورا یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْبُ اور وہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو غصہ کر سکتے ہیں پھر بھی ضبط کر ایک ادھا غصہ آپ کر ہی نہیں سکتے تو ضبط کر لیا یہ کہت غصہ کر سکتے ہو اور پھر ضبط کر تو آپ فورد اپنا غصہ ضبط کر لیا اس نے آگے سے گا وَلَا فِيْنَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ بھول جاتے ہیں اللہ اکبر وَاللہ يُحِبُ الْمَحْسِنِينَ اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں تو حضرت پہ اتنا اثر ہوا اس آیت کہتے ہیں آپ نے اس سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں جا تجھے آزاد کیا نہ صرف تجھ پہ غصہ ضبط کیا اب بھول بھی گیا تو نے کوئی کام ایسے کیا تھا یعنی اس کو خیال ہوا نا کہ پھر کسی اور موقع پر یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی تو فلا وقت نے ایسے کر دیا تھا میرے ساتھ تو بھول بھی گئے اور آزاد بھی کر دیا تو اللہ والوں کی تو یہ عالم ہوتا ہے جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو کام جاتے ہیں اللہ کی ذکر سے کام جاتے ہیں سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے اسی کردار کو یوں بیان کیا خدا رحمان کے مقبول بندے کون ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں غرور سے نہیں چلتے ہیں تکبر سے نہیں چلتے ہیں ہمبلی چلتے ہیں اور صرف چلنے سے مراد چلنا نہیں ہے ہمبلی رہتے ہیں غرور اور تکبر نہیں کرتے چاہے ان کو کتنا بڑا مقام مل جائے اور جب جاہل اکھڑ مزاج لوگ ان سے جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو نا پسندیدہ ہو جو نا زیبہ ہو تو وہ آگے سے ان سے جھگڑتے نہیں بلکہ ان سے کہتے ہیں بابا ہم تمہیں سلام کہتے ہیں اور ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایسا وہ سب کیوں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے آگے کیسے ہوتے ہیں راتوں کو کیسے اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ ریزی اور اپنے رب کے آگے حیام میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں یہی وجہ تھی جو میں آپ کو اتنی لمبا لیکچر دے رہا تھا کہ وہ جو اپنے رب کے آگے بیٹھ جاتے ہیں یہ اپنے رب کے آگے سر رکھ دیتے ہیں اور اپنے رب کے آگے سر رکھ کے اپنے اندر کے غرور کو کچل دیتے ہیں تو نہ وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں نہ جاہلوں سے الچتے ہیں بلکہ اتنا حولہ رہتے ہیں دنیا میں اس لیے ان کا automatically باقی بندوں سے حسن سلوک اچھا ہو جاتا ہے سمجھے آپ اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی تمہید مان رہا تھا کہ تحجد گزاری کے بعد اگر کسی کا دل توڑو گئے تو پھر تم نے تحجد کیا پڑھی اپنے رب کو تم نے پہچانا ہی نہیں اس کی رحمت کو جانا ہی نہیں یہ تو گیاروانجز ہو گیا اب ایک باروانجز دیکھتے ہیں قدرت الہیہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے ہر چیز کر سکتا اب یہ بات بسم اللہ رحمان رحیم سے کیسے سامنے آتی اللہ تعالیٰ کی ایک تو شان خالقیت ہے کہ وہ ہر چیز کو تخلیخ کرتا ہے پھر ہر چیز کی ابتدا کرتا ہے پھر ہر چیز کو سسٹین کرتا یہ اس کی رحمانیت ہے ہر چیز کو وجود کامل تک پہنچانے کے لئے چیزیں مہیا کرتا یہ اس کی رحمانیت ہے یہی تو اس کی قدرت الہیہ ہے کہ نہ صرف تخلیخ کرتا ہے بلکہ سسٹین کرتا ہے بلکہ کمال تک پہنچانے کے لئے چیزیں مہیا کرتا ہے اور جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو اس کی رحمیت اسے جنت میں لے جاتی ہے اس لئے تو وہ مختار کل ہے وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے اس کی یہ جو تین نام ہے اللہ الرحمن الرحیم یہی تو اسماء سلاسہ ہیں ان سے انسان کے اندر انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی سمجھنا اور اس کی طاقتوں کو سمجھنا کہ وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز اس کے احاتے میں ہے یہ بات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سمجھ میں آتی ہے کہ میں تو غلام ہوں باری تعالی آپ کی مجلس کا غلام ہوں ایک ادناسہ ایک اور بات جو سورہ فاتحہ سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ مکمل دستور حیات ہے اگر آپ بھور کریں تو ہماری جو زندگی ہے جو ہماری حیات ہے اس میں زیادہ تر تین طریقے کے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں یا تو وہ سیاسی مسئلے ہوتے یعنی پولیٹیکل پرابلم یا تو وہ معیشت سے متعلق ہوتے ایک ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے اور تصمیہ نے ان تین مسائل کا حل یوں بیان کیا کہ رب زلجلال کی تین ہی شانوں کو نمائی ہے ایک تو اس کی شان علوہیت ہے شان رحمانیت ہے اور شان رحیمیت ہے تو اللہ اپنی شان علوہیت کے اعتبار سے حکومت و مالک کہا جائے ہم تو محکوم ہیں اور اس کی حکومت میں ہیں اس نے کہیں کوئی چھوٹا موٹا اقتدار دے دیا تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر اقتدار کرنا ہے جہا تک معیشت کا مسئلہ ایکنامکس کا مسئلہ ہے تو وہ رحمان ہے وہ رحمانیت سے ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے اشان رحمیت ہے کہ اس کے راستے پر چلو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو ادھر ادھر نہ بھٹکو تو وہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا تمہاری دنیا کو بھی اچھا کرے گا تمہاری آخرت کو بھی اچھا کرے گا تو یہ تینوں مسائل کا حل بھی بسم اللہ ہمیں موجود ہے ہم غور نہیں کرتے اچھا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور ہم کو بات سمجھاتا ہے کہ خوف اور رجا کی تعلیم اور توازن دیتا ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالی کا خوف بھی ہے ساتھ ساتھ اللہ کی رجا بھی ہے کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے ہمیں معاف کر دے گا ہمیں بخش دے گا لیکن ساتھ میں خوف کے انصر کی وجہ سے ہم ہارڈ ور کرتے رہتے ہیں تو یہ دونوں کیفیتوں کا ملاب ہی تو انسان کے اندر ایک توازن برقرار رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات میں جبروتیت بھی ہے لیکن ساتھ رحمانیت بھی ہے اور کریمیت بھی ہے تو یہ توازن برقرار رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ وہ جو خالق کائنات ہے جس نے مجھے ساری چیزیں مہیا کی ہیں وہ پوچھے گا بھی مجھ سے کہ میں نے جو تمہیں دیا تھا تم نے اس کا کیا 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 دور بیٹھا غبار میر اس سے آئے آئے میر کیا کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا قرآن حکیم بندوں کو اپنے رب سے ایسے ہی تعلق کی دیتا ہے جو خوف امید دونوں کا ملاب ہو جس کو سورہ حامیم سجدہ میں اللہ بزرگ کو بڑھتر فرماتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی حالت میں پکارتے ہیں خوف اور امید انسان کے دو پر ہیں دونوں صحیح ہو تو پرواز ٹھیک ہوگی اگر ایک ناقص ہو تو پرواز نہ تمام رہے گی خوف اور امید دونوں مل کر توبے کیا محرک بنتے ہیں ان میں سے ایک کبھی فقدان ہو یا کمی ہو تو انسانی زندگی لذت توبہ سے محروم ہو جاتی ہے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم ایک ایسے آدمی کے پاس تشریف لائے جو ابھی موت کے قریب تھا آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے اس نے کہا میری حالت یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں لیکن خدا کی رحمت کا امید وار ہوں حضور نے فرمایا جب مومن کے دل میں امید بھی ہو اور ساتھ میں خوف بھی ہو یہ دونوں حالتیں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کی امید برلاتے ہیں کیا مانا کہ اللہ امید برلاتے ہیں یعنی کہ اس کے خوف کی وجہ سے جہنم سے اس کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی امید کی وجہ سے جنتوں میں داخل کر دیتے ہیں آئے آئے اللہ تو کریم ہے رحیم ہے مانگو تو صحیح یار حضور نے فضیلت خوف کے بارے میں فرمایا جام ترمیزی میں آئی ہے یہ حدیث کہ جو شخص خدا کے خوف میں رویا دوزق میں نہیں جائے جو شخص خدا کے خوف میں رویا دوزق میں نہیں جائے جام ترویزی کتاب و دعوات میں ایک حدیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا میں تجھے بخشتا رہوں گا خواہ کسی قدر گناہ تجھ میں ہوں میں پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے آگے کیا مشکل ہے بخش نا یار کیا مشکل ہے مانگو تو صحیح اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخش چاہے تو میں تجھے بخش دوں گا میں پرواہ نہیں کرتا اے آدم کے بیٹے اگر تُ زمین کے برابر بھی گناہ بخش بانے لائے گا اور مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ تُو نے کسی کو میرا شریک نہ کیا ہوگا تو میں بھی تو بھی میں تجھے اس کے انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی يا ابن آدم لو بلقت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ني غفرت لك ولا ابالی يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب ها مغفرا ياربي هاو سديثك یا میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آسمانوں تک گناہ کر کے آئے گا تو بخش دوں گا زمین برابر گناہ کر کے آئے گا تو بخش دوں گا ارے تو مانگ تو سہی نا تو مانگ تو سہی میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں بخش دوں گا ادھر مراتب اروج و نزول کی تعلیم بھی دی سورة فاتحہ کے ذریعے مراتب اروج و نزول کی تعلیم بھی دی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورة میں کیا کیا مخفی ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے دنگ یعنی اروج دیتا ہے اللہ تعالی جس میں اللہ کی طرف بلندی ملتی ہے اور نزول دیتا ہے جب بلندی حاصل کرنے کے بعد اللہ کی خلقت میں واپس آ کر اس بلندی صرف حاصل کی ہوئے فیض کو عام کرو یہی وجہ ہے کہ علماء اور صوفیاء خاص طور پر صوفیاء خلوت میں چلے جاتے ہیں خلوت میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں تو اس میں ان کو اروج ملتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر من اللہ اللہ کی طرف جاتے ہیں اروج جب اروج حاصل کر کے ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور ان میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے نفس کے ان بکھیڑوں سے باہر آجاتے ہیں کہ اب ریڈی ہو گئے ہیں اپنے علم کو عام کرنے کے لیے تو پھر نزول ہوتا ہے یعنی سیر الاللہ سے قربو وصال کی منزلوں کو تیہ کرتا چلا جائے اور بارگاہ علوہی ویعت میں پہنچ کر اس طرح گم ہو جائے کہ مادوم ہو جائے تو اروج میں سیر من اللہ اور نزول میں سیر الاللہ اور اس سیر الاللہ کا مرحلہ جو مقام فنا تک انسان کو پہنچا دے پھر اس کے بعد انسان خود خود نہیں رہتا اپنے رب میں گم ہو جاتا ہے جب گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس فیض کو باٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جس فیض کو اس نے اپنے رب سے حاصل کیا ہے تو پہلے فیض کا حصول ہے پھر فیض کا نزول ہے آئے آئے فیض جب وہ ایک مقام پر پہنچ تا ہے تو وہ جو فیض کا حصول ہوا ہے بزریہ نزول اب اس کو عام خلقت پہ نازل کرتا ہے اور فیض دیتا ہے اب آخری بات سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اس سے انسان سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زمن میں کہ انسان کو اس کی حقیقت کی یاد دلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو اس کی حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہر چیز سے نوازا اور تمہیں اس دنیا میں رکھا تم کچھ نہیں تھے تمہیں ابتدا دی پھر تمہیں ایک انتہا پہ لے جائے گا پھر وہاں سے تمہیں اٹھا کر عالم ارواح سے تمہیں عالم دنیا میں لے کے آیا عالم دنیا سے اٹھا کر تمہیں عالم برزق میں لے جائے گا تو عالم ارواح سے اس عالم ناسوت میں لے آیا عالم دنیا کو کیا کہتے ہیں عالم ناسوت میں لے آیا پھر عالم ناسوت سے اٹھا کے عالم میں برزخ میں لے جائے گا پھر عالم حشر میں اٹھائے گا پھر تمہیں عبدی زندگی دے کے جنتوں میں داخل کر دے گا تو سورہ انکبوت میں جو باٹم لائن آئی ہے وہ بیان کرتا ہوں من کانا یرجو لقا اللہی جو کوئی ذات حق سے ملنے کی آرزو رکھے تو وہ ذات سن لے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآلْ کہ وہ ملاقات اور وسال کی گھڑی قریب آنے والی ہے بس عمل کرو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو بسم اللہ میں اور بڑے راز ہیں میں طالب علم آدمی ہوں میری ریسرچ میرا علم بس اتنا قلیل ہی ہے اللہ توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو کہ ہم اس علم سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم